بہرحال چونکہ آپ نے ہینڈسم کی بات کی ہم چاروں افراد میں سے جو سب سے ہینڈسم ہیں وہ ہمارے سینے تجزیہ کار ہیں عطر قازمی صاحب میرے خیال میں اللہ کرے ان کے اوپر کوئی ایسی آنچ نہ ہے اور وہ باحفاظت رہے ہیں ان کے پاس سب چلتے ہیں عطر بھائی یہ ساری گفتگو سر آپ نے سنی ہے یہ کس حد تک سر اثر انداز کرے گی یہ تحریک آپ کے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے کتنی بڑی پریشانی ثابت ہو سکتی ہے یہ تحریک دیکھیں منصور بھائی ہینڈسم تک تو میں آپ کو کمپلیمنٹ لے لیتا ہوں پر اس سے آگے جو آپ نے بات کی ساتھ ڈڑا بھی دیا آپ نے تو اللہ کرے کہ میں ایسی صورتی آلو لیکن دوسری بات یہ کہ دیکھیں منصور صاحب کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے جیل بھرک ہو یا کوئی اور تحریک ہو اس کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ اگلے کو فائدہ پہنچایا جائے اس میں یہ تو نہیں ہو س دیکھیں گے سوچیں گے کہ یار کس کو جیل بیجنا ہے کس نے باہر رہنا ہے کس نے کیا کرنا ہے پھر کتنے آپ نظریاتی ہیں یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا یہاں پہ کوئی بابی سینڈز جیسی شخصیت ہے جو ساٹھ دن تک ہنگر سٹرائک پہ رہا اور اس نے اپنی جان دے دی ستائیس سال کی عمر میں پاکستان کی سیاست میں کوئی ایسا ہے اولدو کے اس کے اوپر تو دیگر الزامات وغیرہ بھی تھے آئے آرہے کے حوالے سے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کتنے موٹیویٹڈ ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اب مین ایشو یہاں پہ کیا ہے مین ایشو یہ ہے کہ ابھی تلال بھائی نے بھی کہا کہ جناب یہ اسیمبلیاں توڑ کے رگرٹ کر رہے ہیں کیا اسیمبلیاں جب توڑی گئی تھی اس وقت یہ چیز آئین میں لکھی بھی تھی کہ جناب نوی روز میں انتخابات کروائیں گے اور جس دن اسیمبلیاں ٹوٹیں اس دن کے بعد وہ آئین موطل ہو گیا یا اسی آئین کے تحت پاکستان میں سے آتا ہے میں صرف کتہ کلامی کی معذرت اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں میں آپ کی میرے خیال میں تو آپ کو تو اس کو بتانے کی ضرورتی نہیں ہے کہ ہر صورت نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اس سے تو میرے خیال میں کوئی بھی انکار کر رہی نہیں سکتا اور اگر کوئی ایسا غیر آئینی غیر قانونی کام کرے گا تو ظاہری بات ہے آئین کو توڑے گا لیکن میں ایک ڈیفرنٹ انگل سے اس چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس تحریک کا اعلان کر دیا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے جس طرح اسیملیاں توڑنے والا ایک اقدام کر لیا تھا جس کا تلال صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ بعد میں پھر پشتاوہ ہو اس سے پہلے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی ہم نے دیکھا وہ دھرنا بھی وہ ریزلٹس نہیں لاسکا جو یہ چاہتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ فرسٹریشن میں جلدبازی میں ایک غلب پتہ کھیل دیا سیاسی طور پہ دیکھیں یہ تو کیا پتہ آج سے تین چار سال پانچ سال بعد بہت ساری اس میں انفارمیشن ہمارے پاس ہو تو اس وقت ہم فیصلہ کر سکیں لیکن اس وقت جو میں ارز کر رہا تھا کہ اس وقت یہ اس چیز کو ہم کس طرح جج کریں گے اس وقت ہم اسی طرح جج کریں گے نا کہ آگے سے آپ کے مخالفین کا کیا رویہ رویہ یہ ہے کہ آپ نے اسیمبلیاں توڑی ہیں منظور اپنے کروائے ہیں یا آپ کے استیفے منظور ہو گئے ہیں اب شاید خاکان آباسی جن کی مریم بی بی کے ساتھ اختلافات بھی تھے لیکن جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے بھی اتفاق کیا کہ ہم پی ڈی ایم کے تحت الیکشن نہیں لڑیں گے زمنی انتخابات وہ کیوں نہیں الیکشن لڑ رہے ہیں بنیادی وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے اسی قسم کی تحریک ہیں یہی سیاست ہے یہ اس سے وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں ان کو پتہ ہے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے انہوں نے توپوں کا نخواب عدالت کی طرف بھی کر دیا تو عوام تو یہ دیکھتی ہے نا کہ آگے سے اس کا رییکشن کیا آ رہا ہے آگے سے کیا جو دوسرا فریق ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے حالت یہ ہو گ ہے کہ پی ڈی ایم مل کے جو سطیفے انہوں نے جس طریقے سے منظور کیے اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کس کی سیاست کامیاب ہے یا کس کی ناکام ہے